بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پشاوری کچن میں میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بون لیس بریانی تو بون لیس چکن بریانی کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ڈیٹھ کلو بون لیس چکن اور یہاں پہ اس میں جو انگریز چاہیں گے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ بریانی مثالہ یہ ہوم میڈ ہے یہ فائف ٹیبر سپون میں نے لیا اور اس میں یہ میں نے ڈال دی ہے البخارے سات سے آٹھ البخارے آپ ڈال لیں بیچ میں یہاں پہ اس میں 300 گرام جو ہے جائے گا یوگرٹ یہاں میں میں نے ایک کپ آئی لے لیا ہے یہاں تین میڈیم پیاز میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اسنا باریکن کو کٹ لیں 3 ٹیبر سپون اس میں گالک جنگر پیس جائے گا فوڈ کلر میں گرین اور اورنج کلر جائے گا اور کیورہ ہے اس میں اور یہ سپائسز میں یہاں پہ اس میں میں نے ماننا ہاف ٹی سپون RADCH ری پاڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی لیا ہے اور وان ٹی سپون اس میں میں نے نمک لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو ٹاوٹر و لے لیا ہے دو ٹوٹر لیا ہے میں نے تھوڑا سا پدینا لے لیا ہے ہرہ دنیا لے لیاے پانچ سے چھے ہری Hehage ورچے لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے لیکن پانی کی نمک ہے تا ہے ظلامحے پانی کی لیکن آمین میں غنقے اور انبکہ میں کوشڑے پانی کی نمک میں آپ کی کتھٹ کرا اور بائل آنے تک اس کا ویٹ کریں گے پھر رائس ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم لے لیں گے کڑھائی میں ایک کپ آئی اس کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور اس کے اندر جہاں وہ پیاز ایڈ کر دیں گے ابھی پیاز کو جو ہے میں بہت اس کو میں فرائی کروں گی اور فرائی کر کے تھوڑا پیاز جو ہے وہ میں اس میں سے نکال دوں گی تو ابھی اس کو فل فلم پہ کر دیتے ہیں اور پیاز کو گولڈن براؤن کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں جی ہمارے آنین جو ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں سے میں تھوڑا آنین جو ہے وہ نکال دوں گی پریٹ کے اندر تاول پیپر کی اوپر تاکہ یہ بعد میں جو اس کو میں دریانی کو لیئرز لگاؤں گی تو اس کے اوپر یہ ہمیں ضرور پڑے گا لیکن جی میں نے ہاف چھوڑ دیا ہے ہاف نکال دیا ہے اور اس کے اندر میں دل گھنگی جلک جنگر جناب تمہارا جو ہون گیا ہے اب اس کے اندر یہ تماتے ڈال دیں گے تو تماتے کو کسوئی دیر دھولیں گے اس کے اندر یہ تماتے ایٹ کر لگے آپ ان کو پڑا بھولیں گے آج ہے یہ تماتے ہمارے اس کے اندر بھول دیم گے اور یہ جوہے میں نے پلپلم کے اندر کا رہی ہوں اور اس کے اندر میں چھکن ایٹ کر دوں گی یہ وہ لیسٹکن جو لیا تھا اس کا میں نے اتنا اتنا جو ہے وہ تیز کٹوا لیا تھا اور اس کو اس کے اندر خوری دل مکس کر لیں گے اس کو تھوڑی دیر اس کے اندر ایسے پکائیں گے تاکہ چکن کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے اور اس کو تقریباً چار پانچ منٹ میں یہاں اس کو پکائیں گے اچھا جی دیکھیں پانچ منٹ ہمارے ہو گئے یہ چکن ہمارا دیکھیں مسالے میں اس کو کتنا زبردست آرہ ہے تو اب اس میں میں یہ دریانی مسالہ اور البخارے ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ جو میں نے ایکسا مسالے لیے تھے وہ بھی ایٹ کر دوں گی اس کو چھکرا مکس کر دیں اس کے لئے وہ بھی ایٹ کر دیں اس کو کچھ کر دیں اس کو چھک کر دیں اس کی کو کچھ کر دیں اس کے لئے وہ بھی جو یورٹ لیا تھا آپ 250 گرام بھی لے سکتے ہیں اور 300 گرام بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے پھینٹ لیا تھا وہ اس کے اندرے آٹ کر دیا اس کو کور کر کے نہیں پکانا اس کو بداؤٹ کور پکائیں گے کیونکہ بونلیس چکن جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے تو اب اس کو میں اسی طرح بغیر کور کیے یوگرٹ کا پانی اس میں خوش کر دیں یہاں پہ پانی ہمارا جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب یہ جو چاول ہیں یہ اس کے اندرے آٹ کر دیں گی یہ سارے چاول جو ہے اس کے اندرے آٹ کر دیں گی اور ان کو بوائل پہنچ سے چھے منھ تک اچھی طرح بوائل دلوا کے پھر ان کو میں برین کر لوں گا یہ دیکھیں جی چکن جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے اقریباً دس سے پندر منٹ پکایا ہے بداؤٹ کور کیے ہوئے تو چکن یہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل گیا اور ہماری جو پریہ یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں چاول جو ہے وہ برین کر لوں گی اور پھر نیسٹ کو اس سے آپ کو بتاتے ہیں اس میں میں نے یہاں چاول ڈھال دیئے ہیں اگر اس میں آپ کو لونگ نہیں پسند تو اس میں سے آپ وہ چاول جب آپ برین کرتے ہو تو ایک ٹریک کے اندر رکھ کے آپ وہ نکال سکتے ہو بیش میں سے تو اب یہاں پہ ہم یہ ہو گیا چکن تمہارا یہ سارا اس کے اندر اٹھ کر دیں اور اس کو اندر پھیلا دیں گے اچھا جی تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے یہ میں ڈالوں گی اس کی اوپر اسپون بیچ میں سے ہٹا لیں یہ تھوڑا سا پیاز اوپر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر یہ ڈالیں گے تھوڑا سا دنیا اور یہ ڈالیں گے تھوڑا سا ممنٹ اور اس کے اوپر جبارہ باقی جو چال ہے وہ اٹھ کر دیں اچھا جی ہم نے دوسرے لیے اربی چاولوں کی لگا دیئے اب میں یہاں پہ کروں گی یہ جو مارکور سبز مرچے تھی یہ اس کی اوپر میں اسے رکھ دوں گی یہ تھوڑا دھنیا دو ڈال دیں گے اور اوپر اور یہ تھوڑا مینک ڈال دیں گے یہ جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ زردے کا رنگ جو لیا ہے اس کو ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ گرین فوڈ کلر جو لیا تھا اس کو ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو سکپ کر دیں یہ بھی ڈال لیا اب اس کو میں دم پہ لگا دوں گی اچھا جی یہاں پہ اب میں لے رہی ہوں کیوڑا تو یہ میں اس کی اوپر ڈالوں گی یہ دیکھیں ہافٹی سپون کیوڑا جو ہے وہ اس کی اوپر ڈال دیا اب اس کو ہم کریں گے دم پہ رگائیں گے تو میں نے اس طرح اس کی لٹ کے اوپر ایک کپڑا لپیٹ لیا ہے اور اس کو اس طرح دم پہ رکھ دیں گے یہ کم از کم بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ دمتے جائے گا اور ابھی میں نے فیلال اس کے نیچے پانچ منٹ کے لیے فلم ہائی رکھوں گی اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ میں اس کے نیچے دم والی آنچ کر دوں گی تو یہ پچیس منٹ تک دم پہ رکھوں گے 25 منٹ تک دم پہ رکھوں گے 25 منٹ تک دم پہ رکھوں گے اس میں دیکھیں ماشاءاللہ زبادہ جب میں کلر ڈال رہی تھی اس کے بعد کیمرہ آف ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اوپر پیاز ایڈ کیا ہے وہ شاید اس میں نہیں آیا تو یہ کلر و غیرہ ڈالنے کے ساتھ مرچیں اور یہ پیاز اوپر ایڈ کرنا ہے تو ابھی اس کو پیاز ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے ابھی اس کو سائیڈ سے نکالیں گے بسم اللہ سارا دم مکس کر دینا اس سائیڈ سے ہم ایک طرف سے مکس کریں گے بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں جی بریانی ہماری ڈش آؤٹ ہو چکی ہے تو آج کی امید کرتی ہوں آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو فسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کومرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میری نیکس ویڈیو ٹائم پر مل سکیں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ